السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتیوں کے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزوں میں ہوں گے welcome to my channel تو آج کی جو ویڈیو ہے is about what's in my bag things that I carry in my bag ٹائٹل سے آپ کو بتا چل ہی گیا ہوگا عورتوں کو جو ہے نا بہت شوق ہوتا ہے ایک دوسرے کے پرس میں دیکھنا جانکنا کی اس کے پرس میں کیا کیا ہے یہ کیا کیا اپنے پاس رکھتی ہے یا شوپنگ جب عورتیں کرتی ہیں نا تو بہت شوق ہوتا ہے ایک دوسرے کی شوپنگ دیکھنا کس نے کیا کیا خریدہ ہے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں تو میں نے سوچھا چلے پھر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنا what's in my bag ویڈیو شیئر کروں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا بیگ دکھا دیتی ہوں اس طرح کا میرا بیگ ہے یہ دیکھیں جی لیکن یہ والا بیگ میں زیادہ تر تب ہی use کرتی ہوں جب میں نے travel کرنا ہو زیادہ دن کے لئے کہیں جانا ہو تھوڑا دور جانا ہو تب میں یہ والا بیگ use کرتی ہوں ویسے normally جو ہے میں بازار وغیرہ میں یہ بیگ نہیں لے کر جاتی obviously اس میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ویڈ زیادہ بازار میں لے کے کون پھرے تو پھر میں بازار میں جانے کے لئے یہ والا وائلٹ use کرتی ہوں اور جب میں نے travel کرنا ہو تو پھر میں یہ والے میں اندر یہ والا ایسے ہیں ڈال کے تو اس کو میں ایسے لے جاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے یہ وائلٹ ہے میرے پاس یہ ادھر سے بھی کھل جاتا ہے یہ دیکھیں اور ماسک میرے پاس ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ میں ہجاب وغیرہ کرتی ہوں ابایا پہنتی ہوں تو اس کے لئے پھر مجھے پنز وغیرہ نہیں لگانے پڑتی بس یہ پہن لیا اور ہجاب کر لیا اور جان چھوٹی یہ اس کا بڑا فائدہ ہے ماسک کا اور یہ دیکھیں جی یہاں سے یہ کھل جاتا ہے اور تھوڑا بہت کیش ہے میرے پاس جب بھی آپ کہیں باہر نکلیں تو اپنے پاس بہت زیادہ کیش نہ رکھیں میں تو یہی سجیست کروں گی کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں تو سنیچرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو تھوڑا جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی کیش رکھیں یہ میرے پاس پتہ نہیں کون سے زمانے کا یہ بل پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرا ہرلٹ اور نیکسٹ کیا ہے جی نیکسٹ ہیں ہمارے پاس میرے سنگلاسز ہیں جو کہ میں اتنا یوز نہیں کرتی لیکن میں رکھ لیتی ہوں کبھی ضرورت پڑ ہی جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میرے گلاسز ہیں گرمیوں میں جب آپ باہر نکلے نا تو آنکھوں کا ستیاں ناس ہو جاتا ہے اور سنگلاسز کو کبھی بھی آپ بیک میں ایسے ڈریکٹلی نہ پھینکے اتنے سکریچز بڑھ جاتے ہیں خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کا جو کور ہے کیس جو ہے ضرور آپ اپنے پاس رکھیں اچھا جی نیکسٹ میں اپنے پاس وائپس رکھتی ہوں لیکن ابھی وائپس جو چھوٹا مینی پیک ہوتا ہے وائپس کا وہ میں لازمی اپنے پاس رکھتی ہوں کیونکہ ضرورت پڑتا ہے سپیشلی جب بچے ساتھ ہونا اور وہ ختم ہوا ہے تو آج کل میں نے یہ والا ٹیشو کا یہ رکھا ہوا ہے پیک چھوٹا سا اور اگین ایک اور ماسک میرے پاس اور وہ یہ دیکھیں جی ایک اور ماسک ہے وہ تاج کی پنز ہیں چھوٹی سی یہ اس کی پنز ہیں اور پونی وغیرہ اس کے بعد ہے یہ میرا میک اپ پاؤچ تو ابھی آپ لوگ شاید سوچیں گے کہ اتنا سارا کچھ بیگ میں رکھا ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ والا بیگ جو ہے نا یہ میں ٹریول کے لیے زیادہ تر یوز کرتی ہوں جب میں نے قریب کہی جانا اور تھوڑے دیر کے لیے باہر جانا تو پھر میں صرف یہ والا وائلٹ لے کے تو نکل جاتی ہوں اچھا جی اس میں میں نے بالکل بیسک میک اپ رکھا ہوا ہے بہت زیادہ چیزیں نہیں رکھیں ٹنٹ رکھا ہوا ہے ایک اور کنسیلر مس روز کا کنسیلر بہت اچھا ہے یہ میں نے رکھا ہے آئی برو کٹ رکھی ہوئی ہے فیس مسٹ ہے پرائمر ہے اور یہ جو ہے نا میں نے اپنا فانڈیشن یہ ائر ڈراپس والی جو خالی بوٹل کر کے اس کو چیز رکی سے دھو گی ڈرائے کر کے اس میں میں نے اپنا فانڈیشن ڈال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ فانڈیشن کی شیشے کی اتنی ہیوی ہیوی کون لے کے پھرے اچھا جی یہ مسکارا ہے اور یہ میبلین کا ہے میبلین کا مسکارا ہے یہ بلش ہے اور باقی یہ ایک میری جو ریگلر گلاوز وغیرہ لپسٹک ہیں یہ ہیں اور یہ کچھ پینسل وغیرہ ہیں یہ اور یہ جو بیوٹی بلینڈرز ہیں وہ بڑے بڑے تو وہ بھی کافی سپیس لے جاتے ہیں تو اس کی جگہ جو ہے پھر میں نے یہ چھوٹے چھوٹے والے بیوٹی بلینڈرز رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ سپیس بھی کم لیتے ہیں اور دیکھنے میں بہت کیوٹ لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ جب گیلا کر کے یوز کرتے ہیں تو یہ سائز میں تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں بہت سافٹ بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو نیکس دیکھتے ہیں نیکس میں بیگ میں کیا ہے چھو تو نیکس میں اپنے بیگ میں یہ لازمی رکھتی ہوں برش اینڈ مینی ٹوٹ پیسٹ کیونکہ کہیں بھی جانا ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھٹے کریں تو اس پر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے پہلے سی بیگ میں یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب نیکس جو ہے یہ دیکھیں یہ ڈائیری ہے اور یہ یہ قبر جو میرے ابو کی قبر ہیں ان کی مٹی ہے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں کہ مٹی جو ہے قبر کی چک لینے سے دل کو سبر آ جاتا ہے انسان جو اپنے پیاروں کی بچھڑ جانے سے بہت اداس ہوتا ہے تو یہ مٹی میں لے کر آئی تھی تو یہ بھی میں نے اپنے بیگ میں یہ رکھ لی یہ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور اچھا جی ایک ڈائیری اور پین میں لازمی رکھتی ہوں کچھ فون نمبر وغیرہ لکھنے کے لیے یا کچھ بھی آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے گھر کی یا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا آ گیا ہے کچھ کرنے کا کوئی کام کرنے کا وہ پھر انسان کے میند سے نکل جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ڈائیری اور پین کا ہونا بہت ضروری ہے بیگ میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ایک مینی سائز کا پرفیوم میں لازمی رکھتی ہوں کیونکہ پرفیوم کسی ہیوی ہیوی بوٹل سکون لے کے پھرے نہیں ہو پھر بیک کا ویڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر میں یہ چھوٹا پرفیوم یہ رکھتی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی یہ والا جو کٹ ہے نا یہ میرے جو میرے نیلز یہ دیکھیں ابھی بھی میرا ایک نیلز یہ ٹوٹا ٹوٹ کے ٹیڑا ہو گیا پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کی نہیں تو میرے نیلز کا اکثر ایشو رہتا ہے تو پھر میں اپنے پاس یہ والی کٹ سوڑی جو میں نے خود بنائی ہے یہ میں رکھتی ہوں نیل فائلر ہے نیل کٹر ہے اور یہ پلکر ہے اور یہ ٹنکل ریزر جو جسے بال وغیرہ ریموو کرتے ہیں یہ جو ٹنکل ریزر ہیں میں آپ اندر سے بھی دکھا دیتی ہیں یہ بہت اچھا ہے میں آپ سجیسٹ کروں تو یہ بہت فائدہ ہے ایک تو اس سے جو آپ تھریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ایک تو اس سے درد نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ بال میرے تو بال اس سے آنا کم شروع ہوگئے میں آپ کو یوز کر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ایک میں آپ کو پیچ بنا کے دکھا رہی ہوں ویسے تو میں یہ فیس کے لئے یوز کرتی ہوں لیکن ابھی میں آپ کو ویسے ہی یہاں پہ ڈیمو دے رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اتنے اچھے اس سے جو ہے ریموو ہو جاتے ہیں اور سکن اتنی سوفٹ ہو جاتی ہے اور بال اس سے بالکل بھی نہیں بڑھتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بال زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہ ہے میں نے دو سے تین بار یوز کیا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھا بہت اچھا ہے یہ ٹائم بھی کم لگتا ہے پین بھی نہیں ہوتا اور جو ہے بال بہت اچھے سے ریموو ہو جاتی سکن سوفٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میں ایک کچھ اپنے پاس لازمی رکھتی ہوں ٹھیک ایک یہ ہو گیا اچھا جی اس کے علاوہ ایک میررر تو میررر کے بغیر تو میرا گزارہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میررر میں رکھتی ہوں نکاب غیر سیٹ کرنے کے لیے کچھ بھی آپ کو ضرورت پڑ جاتا ہے پین اڈال میرے بیگ میں اکثر ہوتی ہے کیونکہ مجھے بیگ پین ہوتا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے یا مجھے بیگ پین بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے پھر میں لازمی رکھتی ہوں اچھا جی اور کیا رہ میرے بیگ اچھا جی ایک میں میرے لپس بہت ڈرائے رہتے ہیں تو پھر میں یہ ایک لب بام یہ میبلین کا ہے میبلین کا ہے یہ لب بام یہ بھی میں اپنے پاس رکھتی ہوں ایک ہیر کیونکہ اکسیسر کیچر جب ہم نے لگایا ہوتے ہیں تو ایسے ہم لیٹتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا ویسے بھی خود پخود ہی کبھی لگاتے ہوئے کلک کر جاتے پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر میں نے امرجنسی کے لیے ایک ہیر کیچر بھی رکھا ہوا ہے اچھا جی میری امی ابو کی پچر ہے جو کہ میں دکھا نہیں سکتی ابھی میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور اس کی پیچھے جو ہے ڈیٹ وغیرہ لکھ ہوئی ہے لیکن ابھی وہ میٹ گئی ہے نظر نہیں آرہی تو یہ پچر ہے میری امی ابو کی اچھا میں اپنے کارڈ وغیرہ یہ رکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ کارڈ آئیڈی کارڈ یہ سارے کارڈ وغیرہ ہوتے چلے میرا بیگ جو ہے اور اس میں کیا ہے اس میں میں اپنی تھوڑی جولری رکھتی ہوں جو کہ ابھی نہیں ہے پہننے کے لئے تو پھر میں دوبارہ اس ہوتا ہے اس میں اپنی جولری رکھ لیتی ہوں تھوڑی بہت اچھا جی اس کے بعد یہ بینڈیجز جو ہیں یعنی سنی پلاس جس کو ہم کہتے ہیں سنی پلاس ہمیشہ پاس تو میں ہمیشہ پاس ہی رکھتی ہوں اکثر چوٹ لگ جاتی ہے میرا اکثر ایسے ہوتا ہے میرے پاؤں کی نیل بڑے رہتے ہیں پھر جب میں بزار جاؤں یا تھوڑی سا پیدل میں چلوں تو میرے نیل چھپنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی لئے پھر میں اکثر نیل کٹر رکھا ہوا ہے تو یہ مجھے بڑا کام پھر اس سے میں اپنا نیل کٹ دیتی ہوں جان سے مجھے چوب رہ ہوتا ہے اس کے اوپر سنی پلاس لگا لیتی کیونکہ میرا کام آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ویسے بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سنی پلاس میں ہمیشہ میرے بیگ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ویکسین کارڈ میں دکھانا بھول گئی تھی تو ابھی میں لاشت میں یہ بھی دکھا رہی ہوں تاج کا ویکسین کارڈ میرے بیگ میں پڑا رہتا ہے لیکن ابھی جو ہے اس کی جو ویکسین یشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ویسے یہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کورس مکمل ہو گیا تو یہ اب تو اس نکال دوں گی بیگ سے کیونکہ ابھی اس کارڈ کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن ویکسین بہت ضروری ہے بچوں کے لئے کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے فضول ستا کام ہے اسے کچھ نہیں ہوتا تو بچوں کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے اچھا جی ایک میرا یہ بلوتو یہ میں آپ دکھانا بھول گئی یہ میں رکھتی ہوں اپنے ساتھ یہاں سے اس کی کتار سی نکل آتی ہے موبائل کے ساتھ یہ میں کنیکٹ کر لیتی ہوں اور یہ بٹن پریس کرنے سے یہ واپس اندر تک چلا جاتا اس کا یہ ہو گیا اور موبائل فون میرے بیگ میں رہتا ہے ایک یہ فون ہے میرا اور ایک دوسرا میرا فون ہے بڑا والا جس میں ابھی ویڈیو بتا رہی ہوں تو اس لی میں نہیں دکھاسکتی کیونکہ اسے ویڈیو بن رہی ہے اس کے بعد یہ دونوں فون میرے پاس رہتے ہیں اچھا جی تو میں نے نیچے ٹاول بھی بچھا دیا ہے تاکہ آپ لوگ کو چیزیں نظر آئیں تو یہ وہ سارا سٹف ہے جو میں اپنے اس بیگ پر اس میں میں ڈالتی ہوں اور میں اپنے ساتھ کیری کرتی ہوں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو آئیڈیا ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہو کچھ چیزیں آپ نے بھی سیکھی ہو اس ویڈیو سے کیا کیا اپنے بیگ میں ہم رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کا میرا ولوگ ملیں گے نیکس ولوگ میں خوش رہیں آباد رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ